بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی کا اور آپ کے میڈیا کا بہت شکریہ آپ لوگ کے اس ٹائم پہ اس مشکل ٹائم پہ ہمارے خبرگیری کے لئے آپ لوگ آگئے ہیں یہ ایک قدرتی آفت تھا رحیم آباد میں کیونکہ رحیم آباد نمبر ایک اور دو میں جو مین جو ہے اندر چینل ہے دونوں چینل دیمیج ہو گئے ہیں پینے کا پانی بھی وہاں سے آتا تھا وہ بھی مکمل دیمیج ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی ہزاروں کنال زمینیں تھیں لوگوں کی فلدار درخت تھے چیری کے درخت تھے اور بہت سے مال موشیخانے یہاں پر تھے اور کافی رہنے کے لئے لوگوں نے گھر بنائے تھے وہ بلکل تباہ ہو گئے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی ہے اس میں چلو شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے یہاں پہ جو انسانی جانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اوارال کافی جو ہیں آٹھ سو ہزار کنال زمین جو ذری زمین تھی وہ تباہ ہو گئی ہے اور جس میں فلدار درخت تھے اور کافی لوگوں کے موشیخانے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں تو میں آپ کے اس میڈیا کے وساطت سے گورنمنٹ آف گلگت بلدستان کو یہ کہوں گا کہ ابھی تک یہاں رحم آباد میں جو ہیں نا کوئی پروٹیکٹیو بند جو ہیں نا بھی تک یہاں دیا گیا نہیں ہے اگر پروٹیکٹیو بند ہوتا تو یہ آج اتنے نقصانات یہاں پہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد بھی میں گزارش کروں گا کہ آج آیا تھا ڈی سی صاحب بھی آئے تھے اور گورنر صاحب خصوصاً یہاں پر فوراً رحم آباد کا ان کو پتہ چل آئی تینی بڑی جو ہے نا سیلاب آئی ہے گورنر صاحب بھی یہاں آئے اور ان کے ساتھ جو بھی حکومتی لوگ بھی آگئے ان کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں ساتھ ساتھ ڈی سی اور انتظامیہ نے بھی اپنا جو ہے نا یہاں وزٹ کیا ہے لیکن وزٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو مین جو چینل ہے جو پینے کا پانی ہے ان کو فوراً بحال کیا جائے اور کیونکہ یہ چار پانچ سو گرانے یہاں پر ہیں پینے کا پانی بلکل بند ہوا ہے ساتھ ساتھ جو ہے ایرگیشن کا جو پانی ہے ہوں گا کہ انتظامیہ کو بھی اور حکومت کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے تو آپ لوگوں کا بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج رحیم عباد نالے میں قدرتی آفات اور فلڈ کی وجہ سے دریائے ہنزہ کو تقریباً دو سے ڈائی گنٹے کے لیے روکا جس کی وجہ سے رحیم عباد نمبر دو اور رحیم عباد نمبر ون میں ہزاروں کنال زرعی زمین زیر آب آئی جس میں تقریباً درجنو گرانے اور درجنو موئے شخانے جس میں بڑے تعداد میں چیری کے باغات تھے لوگوں کے غریب عوام کے جس میں بہت سارے امارتی لکڑ والے جنگلات تھے وہ سارے ڈیمیج ہوئے ہیں آج ہماری اس نالے میں آج سے دس سال پہلے بھی اسی طرح کا ایک فلڈ آیا تھا اس وقت بھی ہم نے اس وقت کے حکومت الوقت سے گزارش کی تھی کہ یہاں پر حفاظتی بند باندھا جائے اور اس نالے کو پراپر ایکسویٹ کی جائے بہت سارے نقصانات کا سامنا ہے ہم گزارش کریں گے کہ اس عوام الناس کا جو ڈیزاسٹر ہوئی ہے عوام الناس کے جو نقصانات ہوئی ہے حکومت الوقت اور جو وہ ادارے جو عوام کو کمپنسیشن کے لیے کام کرتے ہیں وہ متحریک ہو جائے اور عوام اس وقت کچھ ایسے گرانے بھی ہے جو بلکل بیار و مددگار ہے تو ہم اس چینل کی وساطت سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے ہمارے ڈی سی صاحب نے آج ویزٹ کی ہے اس نے بہت سارے عوام کو امیدیں دلائی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے جو وعدے کیے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے منسٹر صاحب بھی آئے تھے اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹ کے ادارے کے لوگ بھی آئے تھے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ فری اینڈ فیر جہاں پر اسیسمنٹ کی جائے جو عوام کی جو نقصانات ہوئی ہے اس کا ازالہ موسیقی